پنجاب کے کپتان کی ٹیم کا کون کون ہوگا کھلاڑی فائنل سیلیکشن کی تیاری وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو صوبائی کابینہ پر مشاورت کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا رکٹر یاسمی راشد میا اسلام اقبال علیم خان یاسی رومائیوں میا محمود رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گورنہ پنجاب چوہدری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے نئے گورنر چوہدری سرور 28 آگسٹ منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چوہدری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کی بجائے ڈیفنس میں اپنے گھر میں ہی قیام کریں گے نئے گورنر 29 آگسٹ بودھ کو پنجاب کی نئی کابینہ سے حلف گھی لیں گے کوئی اسمبلی کے حلقہ N131 کا زنی انتخاب میو برادری نے پی ٹی آئی رہنما ہمائیوں اکتر کی حمایت کا فیصلہ کر لیا کپتان کے پرانے کھلاڑی ولید اکبال نے بھی انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے ایک سیٹ پر ٹکٹ کے لیے دو امیدوار میدان میں تریک انصاف نے تحال کسی رہنما کو ٹکٹ جاری نہیں کیا عمران خان نے عام انتخابات میں ساوک وزیر ریلوے خالج ساد رفیق کو شکست دی تھی کپتان کے نشنس چھوڑنے پر الیکشن کمیشن نے زمنی انتخاب کا اعلان کیا برکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے لہور ریلوے سٹیشن کی تزین و عرائش کا اعلان کر دیا آج سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی ختم کر دیں گے محکمہ کی چار ہزار اکڑ زمین واگزار کرانی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکورٹر میں جلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس شہر ڈاکووں کے نرگے میں ایک ہی دن میں سترہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے زیورات موبائل فونز سے محروم فرق آباد شہدرہ میں شہری سے دو لاکھ چھین لیے جھو ٹوم میں گھر سے چار ڈاکو زیورات اور نگدی لے کر رفو چکر ساندھا اور پرانی ارارکری میں شہریوں سے نگدی موبائل فونز لے اڑے شفیق آباد سیکٹری ایریا، ٹی بی سٹی، باغبانپورہ کے جنرل سٹور میں بھی لوٹ مار ڈاکووں نے موبائل ٹاور کی بیٹرییاں بھی نہ چھوڑی پولیس شہر میں اگوا جیسے سنگین جرائم روکنے میں ناکام ہو گئی تھانا کانا کی حدود سے محمود نامی شہری کو مبینہ طور پر اگوا ساٹھ سالہ مگوی کی رائے کی گاڑی چلا کر گزر وسر کرتا تھا لوہیکی نے اگوا کا مقدمہ درج کرا دیا مقدمے میں تین سو پین سٹھ کی دفاع شامل محمود دس روز قبل کہناڑا سے سوانیاں لے کر گیا تحال واپس نہ آیا ایف آئی آر کا مطل پولیس میں اکھار پچھار جرائم پھڑنے کی وجہ قرار ایس ایس پی آپریشنز اصل سرفراز کہتے ہیں انتخابات کے دوران بے پناہ تبادلے وارداتوں کی وجہ ہیں دگر ازلا سے آئے تھانے داروں کی تائیناتی کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام وسائل موجود ہیں ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈکیت گینگز کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں مانگا منڈی پولیس نے سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا انویسٹیگیشن پولیس ٹیم نے پندرہ سال ملزم یاسر کوکارا سے گرفتار کیا ملزم نے بچی کو طالعب سرائے گاؤں میں بھٹے پر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ بچی کا جلڈن ہسپتار میں میڈیکل چیک اپ کر آیا جائے گا ملزم نے کوئی تعاون نہیں کہا رہے انہوں کو پیسے لے لے نہ کھریدے لے ساڈینا کدھی ہونا آئے ہو کہ انڈے با کال دیسی بیٹھے ہیں کسا نزلی رپورٹ کدھی کہنے تاڈی رپورٹ گلت ہے کدھی کوش ہے سارا جرائیم پیچ ہے شاہدرہ ٹاؤن میں سات سالہ بچے کے سات مبینہ زیادتی کا واقعہ پولیس کی روایتی ہٹ دھرمی ملزم کے خلاف کا روای کرنے سے گھریزہ متاثرہ بچے کے والدین کا وزیراعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ شہر سیورج کے مسائل کا گھر بن گیا شوکت ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہدرہ باد کا ماہا میں گٹروں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل کلا گجر سنگھ کے مکین ناکس سیورج کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تافن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیہ خاموش مظاہرین کی دعائی الوی ایم سی نے پنتالیس ہزار پانسو چالیس الائشو کو ٹھکانے لگایا اکیس لاکھ کے قریب ویسٹ بیکس تقسیم کیے گئے دن رات گرینٹ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف ستھرا بنایا عوام کو صاف محول کی فراہمی کے لیے تمام ادارے متحریک ہیں ایم ڈی الوی ایم سی اور ڈی سی لہور کی پریس کانفرنس عید پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ اور انعام کا اعلان انتظامیہ کے دعوے جھوٹے ثابت شہر میں گندگی کے ابھی تک دھیر تاجپرا اور لوئر مول کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی ابتر چونگیہ مرسدو کے علاقے میں الائشو ٹھکانے نہ لگائی جا سکی الوی ایم سی کاملہ غائب تافون سے شہری پریشان یوناباد کے علاقہ میں مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیمز نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشویش ناک چھت کی مرمت کی جا رہی تھی کہ گر گئی اینی شاہدی جنرہ اسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملات ہے کی کاتی ریپورٹ مکمل ہسپتال کا عملہ بے قصور قرار انکوئری ٹیم نے سارا ملبہ مریضہ پر ڈال دیا مشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹرڈ نہیں تھا ریپورٹ حاملہ قاتون گھر سے ہی لیٹ آئی ڈیلیوری کے بعد امرجنسی کے داخلہ پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسیم حمیر میو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ادم دستیابی کے باعث بزرگ شہری دم توڑ گیا ورسہ کا امرجنسی وارڈ کے باہر احتجاج لاش ہمارے حوالے نہیں کی جا رہی مظاہرین تمام مریضوں کو دیکھنے کے لیے صرف ایک لیری ڈاکٹر موجود تھی ورسہ کا الزام لیڈی بلنگٹین ہسپتال میں خاتون کی ہلاکت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سروسیف ہسپتال کی خراب لفٹ ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا اس تفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اوگسٹ کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فاعل کرنے کا کریں چیف جسٹس ساکیم نسار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اوگسٹ کو طلب کر دیا پھانا غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ لوہی کین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آصف سعید خوصا کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورٹ لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میئر کی ذمہ دائی ہے چیف جسٹس کا میئر لاہور سے استفسار اشتہاری بورٹ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکیل دیں گے جسٹس ساکیب نصار کے رماز ڈی جی پی ایچے کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف ایئے حکام سے رپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائیم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی صدا کی تھی میکمہ ایکسائز ٹیکس ریکوری بڑھانے کے لیے سرگم سینما گھروں سے تفریحی ٹیکس کے لیے نئی پنجاب حکومت کے سامنے معاملہ اٹھانے کا فیصلہ میکمہ ایکسائز نے کئی بار سمری آر سال کی لیکن سابق صوبائی حکومت نے ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہ دی ایت کی تحتیلات کے بعد سرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فیتولہ بھڑ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معاملہ اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا سعودی عرب میں فریضہ حج کی ادائیگی حجاج کرام کی وطن واپسی کا عمل کل سے شروع ہوگا حجاج کرام ملکی و غیر ملکی پروازوں سے وطن واپس آئیں گے حکام لہور ائرپورٹ پر حجاج کرام کا استقبال کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے دو ارکان کی نامزدگی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا احسان مانی اور حصد علی خان پی سی بی گوانڈنگ بورڈ کے رکن ہوں گے ایجین گیمز میں شرکت کے بعد قومی کبرڈی ٹیم کی وطن واپسی لہور ائرپورٹ پر کھلاڑیوں ٹیم آفیشلز کا پورت پاک استقبال کبرڈی ٹیم ایجین گیمز میں کانسی کا تمگا اپنے نام کیا ریسلنگ مقابلوں کے شکین افراد کے لیے بھری خبر رنگ آف پاکستان نے روامہ ہونے والے ریسلنگ مقابلے موخر کر دیئے ریسلنگ مقابلوں کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا سی او کے مطابق سپورٹس کامپلیکس مگی اثر نہ ہونے کی وجہ سے ریسلنگ کے مقابلے موخر کیے گئے ایدو لذہا پر لولی وود فلم پاکستانی فلموں کا راج کسی بھی نئی بھارتی فلم کی نمائش کی اجازت نہ ملنے سے پاکستانی فلم نے ریکارڈ بزنس کیا